بسم اللہ الرحمن الرحیم and the name of Allah the most gracious the most merciful Dear students, today we are going to discuss the use of دیر آج ہم دیر کا استعمال پڑھیں گے تی ایچ ای آر ای دیر جب کسی چیز کی موجود کی یا ادھم موجود کی کو بیان کرنا ہو تو انٹروڈکٹری دیر استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ there are two fans in this room there is no mango tree in this garden we are going to repeat it used as an introduction to show the presence or absence of something we can have some other examples like there was no coin in my pocket there was no teacher of english at school there were no fish in that pound there are five rooms in this house the other use of there can be it is used as in a place or location at some distance from the speaker ایک سپیکر جو ہوتا ہے جو ایک بات کرنے والا ہوتا ہے اس سے کچھ distance پہ کچھ چیز ہوتی ہے کچھ فاصلے پہ کچھ چیز ہوتی ہے تو اس کے لئے بھی دیر استعمال کیا تھا اس کا جو اپوزٹ ہوگا اس کا جو اینڈرنیم ہوگا وہ ہیر ہوگا تو فاصلے کو distance پہ کسی چیز کو بتانے کے لئے دیر کا استعمال کیا جاتا ہے like he did not stop there وہ وہاں پہ نہیں رکا there was no flowers there اس اینڈ پہ جو دیر آرہا ہے وہ distance کو شو کر رہا ہے تو نمبر ون آپ introduction کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کسی چیز کی presence یا absence کے لئے کوئی چیز موجود ہے یا موجود نہیں ہے تو تب وہاں پہ ہم دیر لگاتے ہیں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے سپیکر سے کسی چیز کو distance کو شو کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی دیر استعمال کیا تھا ہمارے پاس کچھ examples ہیں کچھ میں نے آپ کو ایسے بتائیے کچھ ہم discuss کرتے ہیں number one he did not stop there یہاں پہ جو دیر ہے t h e r e there یہ distance کو شو کر رہا ہے there are two fans in this room یہ جو fans کی موجود کی ہے کمرے میں اس کو شو کرنے کے لئے دیر استعمال ہوا ہے there is no mango tree in this garden یہ بھی موجود کی کو presence کو شو کرنے کے لئے استعمال ہو رہا ہے there were twenty students in the class class میں یہ بھی کچھ distance کو اور students کی موجود کی کو شو کرنے کے لئے استعمال ہوا ہے there are five rooms in this house اس گھر میں پانچ کمرے ہیں تو یہاں پہ جو simple sentences ہمارے پاس ہوتے ہیں وہاں پہ اگر ہم نے کسی location کو distance کو شو کرنا ہو یا کسی چیز کی presence یا absence کا introduction دینا ہو تا وہاں پہ دیر استعمال کی جاتا ہے اللہ حافظ سے بهم زوجե